میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے مرحبت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي رفع السماء بقدرته ودحا الارض بمشیتہ وخلق الخلائق بإرادتہ والصوال العرش كما يليق بجلاله واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکا لہو واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیر ونذیر وداعیا الى اللہ بإذنه وصراجا منیرا صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب وقال النبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا صفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرة وقال النبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم من ازداد علما ولم یزدد فی الدنیا زہدہ لم یزدد من اللہ الا بعد او کما قال صل اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزو بھائی اور دوستو اللہ تعالی انسان کے بارے میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِي لیکن اس کو پیدا ایسے کرتا ہے کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ الشِّلَةِ جاہل پیدا کرتا ہے اللہ نے تمہیں مانکے پورٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَبُّنَا الَّذِي أَعْفَا كُلَّ شَيْنِ خَلْقَهُ هُمَّا هَدَا باقی جتنی مخلوق ہے وہ پیداشی طور پر علم کے ساتھ پیدوت اللہ آمود ایک چھونٹی کو کتار بنانا کہیں سے سیکھنا نہیں پڑتی حالانکہ چھونٹی صرف ایک سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی اس سے آگے اس کو نظر نہیں آتی اور دیمک جو دھروں میں لکڑی میں لگ جاتی کتابوں میں لگ جاتی یہ بلکل اندھی ہوتی اس سے نظر ہی کچھ نہیں آتی اور یہ جنگلوں میں گھر بناتی ہے تو ایک دیمک کے خاندان میں دس لاکھ افراد ہوتی آپ کا کتنے طلبہ ہوں گے ڈیڑھ ہزار طلبہ کے لیے کتنا عملہ تھک رہا ہے وہ کھپ رہا ہے اور کتنے بینہ دانہ لوگ ہیں اور پھر بھی کبھی کہیں مشکل پڑی ہوتی ہے کبھی کہیں مصیبت آئی ہوتی ہے دس لاکھ کا خاندان ہے ایک خاندان میں دس لاکھ چھونٹی ہوتی ہیں اور سب اندھے ہیں اور ایسا آلی شان گھر بناتے ہیں آپ افریقہ کے جنگلات میں جا کر دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی ایسا لگے کہ جیسے کوئی قلعہ کھڑا ہوا حسن خصین اور اس میں سڑکیں اس میں گھر اس میں رشندان اس میں ہوا کیسے آئے کیسے نکلے سورج کی روشنی کیسے آئے کیسے ڈھلے موسم کی لحاظ سے اندھے انجینئر ہیں اور وہ چاک کاری گری کر کے دکھاتے ہیں کہ ایک آنکھوں سے دیکھنے والا انسان اس کا لاکھوں حصہ بھی نہیں کر سکتا ربنا اللہ ذی آتا کل شیئن خلقہ ثم حدا انڈے سے بچہ نکلتا ہے اکیس روز کے بعد مرغی کے انڈے میں بچہ اکیس دن میں بنتا ہے وہ نکلتا ہی چلنا بھی جانتا ہے دانا چگنا بھی جانتا ہے دوست بھی جانتا ہے دشمن بھی جانتا ہے بلی کو دیکھتا ہی ماں کی طرف بھاگتا ہے اس نے تو آج تک کبھی بلی کو دیکھا ہی نہیں تھا پھر اپنے پنجوں سے وہ پتھر کو الگ کرتا ہے دانے کو الگ کرتا ہے اس نے ماں سے پوچھا ہی نہیں کہ اممہ مجھے بتاؤ تو صحیح نہ اممہ سے پوچھا نہ اببہ سے پوچھا اببہ تو پہلے مفرور ہو چکا ہوتا ہے صرف اممہ ہوتی ہے تو خود کرتا ہے ایک مشیر ہے اس کا نام ہے ایل انگریزی میں اس کا نام ہے ایل سانپ کے مشابہ ہوتی ہے یہ مختلف سمندروں میں پائی جاتی ہے لیکن اس کے انڈے دینے کی جگہ ہے جو تمہارے مفتیس عبداللوبابہ صاحب نے برموڑا کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے خود نہیں وہاں دجال ہے بس ہی کہ نہیں انہوں نے تو وہاں بٹھا دیا ہے تو اس کے انڈے دینے کی جگہ صرف جزیرہ برموڑا ہے بس اور کہیں تو امریکہ سے یورپ سے افریقہ سے ایشیا سے ان سمندروں سے ایل انڈے دینے کیلئے وہاں جاتی ہے جو وہی دس ہزار کلومیٹر آٹھ ہزار کلومیٹر چار ہزار کلومیٹر پانچ ہزار کلومیٹر یہ اس کا سفر ہوتا ہے وہاں پہنچتی ہیں انڈے دے کے مر جاتی ہیں اس کے بعد جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی غزہ وہاں نہیں ہے ان کو غزہ کے لئے ماں کے سمندر میں جانا ہے اور افریقین ایل کے بچے کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی اور امریکن بحیرہ عرب کے ایل کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی تھی اور نیچے آٹھ سو میٹر کے بعد آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سفر نہیں کرتی اندھیر ہوتا ہے گھپ اندھیر ہوتا ہے یہ کالے پانی کے اندر ہزاروں کلومیٹر اب یہ سفر شروع کرتے ہیں بچے اور آج تک سمندری ماہرین نے یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ افریقین ایل کا بچہ امریکہ پہنچ گیا اور امریکین ایل کا بچہ وہ یورپ پہنچ گیا اور یورپین ایل کا بچہ وہ بحیرہ عرب میں پہنچ گیا آج تک ایسا ہے ایک اور مشلی ہے سائمن بہت خوبصورت مشلی ہوتی یہ تو بدسورت سے یہ بہت خوبصورت سرخ جلد ہوتی ہے چمکتوے ستارے ہوتے ہیں یہ میٹھے پانیوں سے سمندر میں آتے ہیں میٹھے پانی میں اور میٹھے پانیوں کے کتنے دہانے ہیں جو سمندر میں آکے مروں کتنے دریائے ہیں جو آکے سمندر میں لوکھوں کروڑوں یہ سمندر کھلے میں جاتی اور آٹھ سال تک وہاں گزارتی یہ انڈے دینے کے لیے جس میٹھے راستے سے سمندر میں آئی تھی اسی راستے میں یہ واپس جاتی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اس راستے سے خطہ کھائی ہو آج تک ایسا نہیں ہوا ابھی میں آ رہے تھے تو کراچی کے رہنے والے یہاں پہلے آئے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے تیلی فون پر ایک دوسرے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے بھی تم آئے لوگو مجھے تو یاد نہیں ہے یہ انسان ہے اور وہ ایک دفعہ آتی ہے ایک دفعہ اس میٹھے پانی کے بہاؤ میں چلتی ہے سمندر میں چلی آتی ہے پھر آٹھ سال اس میں وہ رہتی ہے پھر جب وہ واپس جاتی ہے تو ٹھیک اسی دہانے پر پہنچتی ہے اور اوپر یہ پانی کے مخالف سے میں چلتی ہے اوپر جا کر انڈے دے کے مر جاتی ہے ربنا اللذی آتا کل شیئن خلقہ ثم حدا یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات کو کیسا علم ولا بنایا جانور ہیں نباتات ہیں کبھی عام کے اوپر انگور نہیں نکلا کبھی انگور کڑوانے ہوا کبھی کہلے پر امرود نہیں نکلا وہ اتنے سمجھدار ہیں یہ درخت کہ وہ ہی دیتے ہیں جو ان کے اندر اللہ نے ڈال دیا کی کرنے کانٹا ہی نکالنا ہے آم نے میٹھا ہی ہونا ہے لیمون ترش ہونا ہے کنوں نے کاشیں بنانی ہے انار نے دانا دانا ہو پہ پیک ہونا ہے یہ سن اللہ 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 کائنات کو دے چکا ہے بغیر ہمارے بغیر بغیر کسی کے سیکھے اللہ کی سام کو کیسے پتا چلتا ہے میرے اندر زہر ہے اسے کون بتاتے اور اسے کیسے پتا ہے کہ میں دستا ہوں تو اگلا مرتا ہے کہ اس کو کون بتاتے کون سے اس کو یہ علمات ہے یہ جو سام یوں کر کے حملہ کرتا ہے اس کی رفتار ہوتی ہے نووے میل فی سیکنڈ جو سام دستا ہے دستے کے لئے مرتا ہے تو نووے میل فی سیکنڈ کے رفتار سے حملہ کرتا ہے یہ علم وہ کہاں سے لے کر آئے ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے ساری کائنات کو اللہ نے علم بخشا اور بہت خوبصورت علم دیا اور بے خطہ علم ہے بے خطہ ہے وہ اپنے علم کے نہ خلاف کرتے ہیں نہ ان کا علم غلط ان کے اندر جاتا ہے اب بکری کے آگے بہترین پلاو پکا کے رکھو وہ موہ ادھر کر لے کہے گی میرے علم کے خلاف ہے میرا پرہے زمین نہیں کھا سکتا شیر کے آگے مٹھائی رکھو وہ موہ ادھر کر لے گوشت کو رکھو گوشت دھوکے رکھو دھوک صاف کر موہ مینی لگا خون سے لٹھڑا ہوا گوشت ہوگا تو کھائے گا اگر اس میں خون ملا ہوا نہیں ہے تو بلکل نہیں کھائے کیوں بڑھ جائے گا صاف گوشت سی کھاؤ میرا پریز اور شگر والے مولانا صاحب کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا ڈاکٹر کے آگے رکھو ضرور کھائے جب مولانا صاحب تو مولی صاحب ہدایہ پڑھاتے ہیں انہوں تو میڈیکل سائنس نہیں پڑی تو میڈیکل ڈاکٹر جو شگر کا مریض ہے جو سارا دن لوگوں کو بتاتے آپ نے میٹھا نہیں کھانا ہے اس کے آگے میٹھائی رکھو ضرور کھائے اپنے آپ کو دلیل دے گا آج آدھی گولی زیادہ کھا دوں گا آدھی گولی بد کھانا جتنے شگر والے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے اور کوئی جانور اپنے علم کے خلاف ہرگز نہیں کرتا کبھی چمگادر دن میں اڑتا نظر آئے اس کے لئے دن رات ہے وہ رات کوئی نکلے کبھی تازہ شکار کرتا وہ گد نظر آئے کہ تازہ شکار پڑھ رہا اور کتنا ہی مردار گوشت دھیر بڑا ہو اقاب اس کے قریب نہیں پھٹکتا یہ میں آپ کو مثالوں سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کیسے اللہ نے کائنات کو علم بخشا اور اس کے مقابلے میں انسان پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جانتے ہاں تمہیں آزاد فجال لکم السمع والابصار والافئد تمہیں آزاد جوارے دین ہیں جس سے تم علم لے سکتے اگر بازار میں دو علم ہیں ایک دنیا کا ہے ایک دین کا ہے اقراء کا جو عموم ہے یہ دونوں علوم کی ترغیب دے رہا ہے اقراء بسم ربک اللہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ تم دنیا کے علم میں کچھ پاس سکتے ہو نہ دین کے علم میں کچھ پاس سائنس دان کوئی اور چیز دھون رہا ہے اور نکل کچھ اور ہے اقراء بسم ربک اللہ خلق استعانت کے نہیں کر سکتے اس کی مدد کو ساتھ لو ایک اور مطلب دی اقراء بسم ربک اللہ خلق پر اللہ کی پہچان کے ساتھ اسم سموب سے پر اللہ کی پہچان کے ساتھ ہدایہ تو پڑھ گئے اللہ کو نہیں پہچان تو قرآن والا اقراء نہیں ہوا بخاری پڑھ لی ہے لیکن اللہ بسم اللہ کی پہچان کے ساتھ پڑھ اللہ کو پہچان تے ہوئے کہ تیرا پڑھنا تمہیں اللہ کی پہچان کروا رہا ہو تو تمہارا دل اللہ کی عظمت اور حیبت سے بھرپا جا رہا تو اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر تم بھی کہیں اور گم ہو گئے دھونڑو خاجہ غلام فرید فرماتے ہیں ہمارے سرائکی کے شاعر ہیں سکھریت روش منصوری نو ہن تھپرک کنز قدوری نو کنز قدوری چھوڑ دے سکھری سکھری تروش منصوری نو ہن تھپرک کنز قدوری نو ہادی نہ سمج ہدایہ کافی نہ سمج کفایہ کر پرز جلد وکایہ ایو دل قرآن کتاب کہ یہ جو نرے مسئلے 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 ہیں یہ اللہ کا تعرف نہیں کرا چاہا اس سے تمہیں اللہ کہاں ملے کل آبا کل باجا اس سے تمہ اللہ کی پہچان کہاں سے ہوگی یہ تو سارے فنون ہیں تو اللہ دل و دماغ پر چھائے یہ علم کا مطلوب ہے فَعْلَم کیا اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ شُمِ گویم مسلمان بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الارا لا الہ اللہ اللہ کی پہچان والا علم یقی مثل خلیل اتش نشینی یقی اللہ مستی خود گزینی سنے تحذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقین لا الہ اللہ دل و دماغ پہ چھا جائے صرف قیل و قال کا نام علم نہیں ہے بھائیو یہ ذرائع ہیں یہ وسائل ہیں یہ ضروریات ہیں امام بخاری نے مقدمہ نہیں لکھا اس پہ ہفتہ بحث ہوتی ہے ان کی مرضی نہیں لکھا بات فتم ہو تا یہ بھی تو جواب ہے بھائیو ان کا دل نہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا اب فتح البارس والے نے اس پہ کلم چلایا تو ہمیں بھی ضرور ہی اسی کو چھیڑ نہیں کہ امام بخاری نے مقدمہ کہ انہیں لکھا دل میں نہیں آیا ہوگا نہیں لکھا کتنا آسان جواب ہے تو ایک ہفتہ اس پہ تو بھائس ہوگا لئنما الاعمال بالنيات نیت بفرق والدل اللہ کتر بھر جائے وجہت وجہ للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين لا نريد منكم جزاء ولا شقور انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وما امر الا ليعبد اللہ مخلسين له الدین حنف ويقيم السلا ویوت الزکا وذالک جین القیم انما الامال بالنيات سے ان آیات کو جندہ کرنا تھا امام بخاری نے مقدمہ لکھا ان کی مرضی نہیں لکھا پتہ نہیں کہ انہیں لکھا تو آٹھ دن اس پہ سبق ہو اور یہ چیز نہ دل میں جگہ پکڑے تو عمل کا تو وجود ہی کوئی نہیں عمل اور عشق اور ساز و سوز کی زبان سے کچھ اور ملتا ہے اور ان دونوں کو جب تک جمع نہ کیا جائے تو انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچتا کی یقال بھی ہماری ضرورت ہے کہ حق کو واضح کیا جا سکے سوز و ساز بھی ہماری ضرورت ہے کہ کچھ نغمے تو چھڑ سکیں خالی اگر آپ یوں کہیں گے تو ہم یوں کہیں گے آپ کا یہ اطراز ہمارا یہ جواب یہ اچھی خاصی عبارت میں سے اطراز گھوننا یہ ایک اطراز ہوتا ہے کس نے کیا تھا کتاب الایمان یہ ایک اطراز ہوتا ہے یہ کتاب تو کتاب الایمان اور حدیث لائے ہیں بنی الاسلام والا خمس اب یہ علامہ فضل باری والے نے خود ہی اطراز اٹھایا ہے خود ہی جواب دیا امام بخاری کو نہ اطراز سوجات نہ جواب سوجات علامہ عینی اور ابن حجر میں تھا مقابلہ دونوں تھے ایک ہی شہر کے ایک ہی زمانے کے ایک ہی جگہ ایک احناف کے ترجمان ایک شواف کے ترجمان دونوں میں تسل اب ہر ایک اپنی بات مسجد بنائی بادشاہ کے حکم سے مسجد بنائی تو اس کا افتتاہ ہو رہا تھا تو اس کا مینار گر گیا تو علامہ عینی نے کہا اس کے پتھر بڑے خراب تھے دونوں حضرات موجود تھے تو الاحجار و فاسدہ وہ چوٹ کی ابن حجر پر ابن حجر تو علامہ نہیں کہنے یہ پتھر بڑے خراب تھے اس لئے گر گیا تو ابن حجر نے فورا فرم نہیں اس کو نظر کھا گئی اس کو اینی سمجھ رہے نا تو انہوں نے فورا جواب گیا اس کو نظر کھا گئی ہے تو واپس چوٹے بھی مارتے تھے اور اپنی بات لمبے اس سے زیادہ بہتر ہوگا تو اس سے زیادہ بہتر وہ اتنا لمبا کیا بخاری کو سمجھنے کیلئے فتح الباری کھولو تو پتہ نہیں چلتا یہ شروع کھاں ہو رہی ہے اگلا پہلے بھول جاتا ہے پچھلا ہاتھ میں نہیں آتا ہے تو یہ بھی ایک حد تک ضروری ہے ایک حد تک اس میں اتنا اتنا یہ غیر ضروری ہے لیکن ایک حد تک اس کی تفصیل ضروری ہے اس کے ساتھ سوز و گداز بھی ضروری ہے جو اخلاق کے ابواب ہیں جنب کے ابواب ہیں جہنم کے ابواب ہیں یہ بھی ضروری ہیں اگر یہ دونوں جنتوں کو کیسے اللہ تعالی جنت الفردوس کا اور طرح بیان کرتا ہے اور نیچے والی جنت کو اور طرح بیان کرتا ہے اور کس تفصیل سے بیان کرتا ہے اقیم السلا وآت الزکا ورکع مار راکعین اللہ قوم للہ قانت اقم السلا لدلو کی شمس ال غص اللیل بقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اقیم نماز قبیان ومن اللیل فتهجد به اقیم تهجد قبیان وكانوا قليلا من اللیل ما يهجعون وبلی سحار هم يستغفرون کس کس اجمال الا اجمالا اجمالا من شهد منكم الشهر فليصم تقیموا السلا وآتوا الزقا الحج چل بھئی حج کا بیان ہو گیا زکاة کا بیان ہو گیا روزے کا بیان ہو گیا نماز کا بیان ہو گیا چلو آیت سجدہ سجدہ کرو قرب حاصل کرو تو یہ سارا اجمال آپ کو نظر آئے گا اجمال نظر آئے گا لیکن جب اللہ تعالی اپنی ذات کو بولتا ہے هو اللہ اللذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الَّذی لا الہ الا هو الملق القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحكيم یبعا بنا تعرف كرطاتو اجید خلط جسد سبحان الله سبح للہ ما في السماوات والارض وهو العزیز الحكيم لہو ملق السماوات والارض يحی ويمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استبال العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اینما كنتم والله ما تعملون بصير لہو ملق السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل فی النهار ویولج النهار فی الليل وهو علی ومبضا تو صدور اتنا لمبا بیان لانے کے بعد جب عمل کا وقت ہے تو ایک جملہ آمنوا باللہ ورسوله ترغیب اتنی ہے قرآن میں اور تشکیل اتنی ہے ہمارے مدرسوں میں تشکیل اور ہاتھ المیلو میرے ساتھ ساری ہدایہ تشکیل ہے ساری قدوری تشکیل ہے ساری کنز تشکیل ہے ساری شرع لقایہ تشکیل ہے تو یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرنا یہ نہیں کرنا اور اس کے لئے ترغیب ہے ہی کوئی نہیں ترغیب نام کی شائع کوئی نہیں تو دل کی دنیا بجھ بجھا جاتی ہے انگیٹھیاں سرد پڑ جاتی ہے پھر طالب علماء کو نماز کے لئے اٹھانا پڑتا ہے نہ اٹھاؤ تو کسی کی رقاض گئی کسی کی پوری گئی تو جب اللہ اپنی ذات کو بولتا ہے وہ نغمے ہیں جو چھڑ جاتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تمہیں صرف ذربہ ذربہ والی عربی نہ آتی ہو تمہیں وہ عربی آتی ہو جو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمائی بلسان عربی مبین قرآن کا تعرف قرآن کی زبان میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالِ اس سے بہتر تعرف میری نظر سے نہیں گذرہ ہو سکتا یہ میرا دعویٰ نہیں ہے میں اپنے لحاظ سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے جو پڑا ہے اس میں اس سے بہتر قرآن کا تعرف اور پورے قرآن میں نہیں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کس کا کلام ہے تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کون لیا ہے نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْعَمِينَ کس کے پاس آیا ہے علی قلب کا کیوں آیا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ کس زبان میں آیا ہے بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينَ عَرَبِيٍّ مُبِينَ تک پہنچو گے تو تمہیں قرآن کا حسن نظر آئے گا ورنہ یہ ایسا ہوگا جیسے اندھا باغ میں چلا جائے تو کچھ کشبو تو سونگے گا نظاروں سے محروم رہے گا تو اللہ تعالی نے اس کو اتنا خود سورد اللہ بھی زربا زربا والی عربی میں قرآن ادار دیتا نمازی تو قرآنی تھی وحدانیت بلانتا کیوں کہا اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل له قفواً احد یہ کیسے تعبیر کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأقضه سنة ولا نوم لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مُنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْ عِندَهُ إِلَّا بِإِغْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيثُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاعَ وَسِّعَ كُرْصِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُوذُهُ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ایک حدیث میں آتا ہے سارے قرآنوں کا سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن قرآن تمام کلاموں کا سردار ہے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی آدم آیا اس میں اللہ کا نام کیسے اللہ نے پھر آیا ہے ایک آیت میں ایک چھوٹی سی آیت اللہ لا الہ الا ہوا الحیش القیوم پھر الحی کی زمیر پھر القیوم کی زمیر فِرْلَّا تَعْقُضُهُ سِنُتٌ وَلَا نُومِ فِرْلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فِرْمَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْ عِندَهُ فِرْإِلَّا بِإِذْنِهِ فِرْيَعْلَمُكِ انْدَرْ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فِرْوَلَا يُحِيطُونَ بِشَّيْءِ مِنْ عِلْمِهِ ہی کے اندر إِلَّا بِمَا شَاءَ شَاءَ کے اندر وَسْيَا كُرْسِيُهُ ہُو کے اندر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ ہُو کے اندر حِفظُهُمَا حِفظ مصدر کے اندر زمیر پھر پھر وَهُوَ پھر الْعَلِجِ پھر الْعَذِيم یہ انیس دفعہ ایک آیت میں اللہ نے اپنے نام کو گھم آیا ہے انیس دفعہ تو یہ اعظم آیتاً فِي الْقُرْآن ہے اعظم آیتاً فِي الْقُرْآن ہے لیسا كمثل ہی شیخ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ مجھے آج بھی یاد ہے جلالین کاف زائدہ کاف زائدہ یہ کاف زائد ہے ٹھیک چونکہ اقابر نے کہا سو فی صد کاف لک تحسین یہ بھی ٹھیک کاف لک تحسین یہ بھی ٹھیک کاف زائدہ یہ بھی ٹھیک ایک میں بتاتا ہوں لغت سے بتاتا ہوں کوئی اجتہاد نہیں کرتا ہوں کوئی تفسیر بر رائے نہیں ہے لغت سے ہے جو چیز لغت سے ہو اقابر سے ٹھیک رائے نہیں اس کو تفسیر بر رائے نہیں کہتے جب کسی چیز جب کسی کو صفات میں تشبیع دی جائے صفات میں تو وہاں کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جب ذات میں تشبیع دی جائے تو وہ مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ قائدہ ہے عربی کا جب کسی کو صفات میں تشبیح دی جائے تو متنبی صحف الدولہ کو بے وقوف بنا رہا ہے کَالْبَحْرِ يَقْذِفُ لِلْقَرِيبِ لَآلِيَا جُودًا وَيَبْعَفُ لِلْبَعِيدِ صَحَائِبًا یہ دو سمندل کی طرح ہے قریب آؤ تو موتی دیتا ہے دور جاؤ تو بارش برسات میں کہتا ہوں متنبی اتنا بڑا شاعر تھا یہ جتنے بڑے بڑے شعارہ ہیں انہوں نے اللہ کی تعریف بادشاہوں کوئی قصیدیں پڑھتے رہے پھر کہتا ہے کَالْبَحْرِ اب وہ سخاوت میں تشبیح دے رہا ہے تو کاف کا لفظ آ رہا ہے پھر حسن و جمال میں تشبیح دینا چاہتا ہے تو کَالْبَدْرِ حَيْسُ تَجَحْتَ رَأَيْتَهُ يُهْدِي الٰى عَيْنِكَ نُورًا فَاقِبًا اب اس کو چاند سے حسن میں تشبیح دیا تو کَالْبَدْرِ کَالْبَحْرِ اب اس کو جلال میں حیبت میں تشبیح دینا چاہتا ہے تو کَالْشَمْسِ فِي كَبْدِ السَّمَاءِ وَضَوْءُهَا يَغْشَ الْبِلَادَ مَشَارِقًا وَمَغَارِبًا یہ کَالْبَحْرِ کَالْبَدْرِ کَالْشَمْسِ جب صفات میں تشبیح آئے تو کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جب ذات میں تشبیح آئے تو مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اَنَا سَرُوْجِي وَحَاغَ وَلَدِ وَشِبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ کَالْأَسَد نہیں کہا کیونکہ یہاں شبل اور اسد شبل شیر کا بیٹا شبل شیر کا بیٹا اور اسد شیر تو یہاں تشبیح ذات میں آرہی ہے صفات میں نہیں آرہی ہے ذات میں آرہی ہے تو وہ ابو زید سروجی کہتا ہے اَنَا سَرُوْجِي وَحَاغَ وَلَدِ یہ وہ ابراہ سوی والا مقامہ اب تو خیر اتنے پڑھاتے بھی نہیں ہیں تو یہ سوی والا مقامہ ہے اَنَا سَرُوْجِي وَحَاغَ وَلَدِ وَشِبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ میں سروجی ہوں یہ میرا بیٹا ہے اور شبل شیر کا بچہ امتحان کے وقت میں شیر ہوتا ہے وَشِبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ کَالْبَحْرِ تَالْبَدْرِ کَشْمْسِ مِثْلُ الْأَسَدِ جب ذات میں تشبیح آئے تو مثل کا لفظ آتا ہے جب صفات میں تشبیح آئے تو کاف کا لفظ آتا ہے تو یہ کاف زائدہ بھی ٹھیک ہے اور لطحسین بھی ٹھیک ہے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ صفات کے لحاظ سے بھی نفی فرما رہا ہے اور ذات کے لحاظ سے بھی نفی فرما رہا ہے کہ نہ مارا صفات میں کوئی میرے جیسا ہے نہ ذات میں کوئی میرے جیسا ہے لئی سکا کوئی نہیں تیرے رب جیسا صفات میں مثل ہی کوئی نہیں تیرے رب جیسا ذات میں لئی سکا مثل ہی شیخ وہو السمیع البصیر تو وہ اس درجے کا اس درجے تک جانا ضروری ہے جس سے قرآن پاک کلام عشق بن جائے یہ کلام فقہ نہیں ہے یہ کلام عشق ہے یہ محبوب کا کلام ہے اور محبوب پہ اترا ہے ایک بدنی آیت سنے فَسْدَ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرَدْاِ الْمُشْرِقِينَ تو اونک سے نیچے گر گئے اور سجدے میں پڑ گئے تو ابو عبید نے پوچھا کسے سجدہ کر رہے ہیں کہنے گا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں فَسْدَ بِمَا تُعْمَرْ تو تمہیں اس میں کیا خوبصورتی نظر آئی ہے فَسْدَ بِمَا تُعْمَرْ جو کہا جا رہا ہے کھل کے کہو ترجمہ ہے جو کہا جا رہا ہے کھل کے کہو لیکن اس میں حسن کیا ہے جب تم اصل کا پتہ ہوگا پھر تمہیں اس کے حسن کا پتہ ہوگا پھر تمہیں دماغ بھی ہلے گا وجود بھی لرزے گا سَدَع ابھی میں مولیزہ آپ کا شیشہ توڑ کہا رہا ہوں سَدَع شیشہ توڑنے کو کہتا سَدَع گلاس توڑ دو نا تو یہ نہیں کہتے کسر الزجاج ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں کسر الزجاج توڑنے کے معنی میں لیکن عرب کا بددو کسر نہیں کہے گا عرب کا بددو کہے گا سَدَع الزجاج یہ مولیزہ آپ نے گلاس توڑ دیا شیشہ توڑ دیا سَدَع سَدَع شیشہ میں ایک عید ہے یہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں اس میں ایک عید ہے یہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں بقی ہر چیز جڑ جاتی ہے سَدَع اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد چیز جڑ نہ سکے سَدَع پھٹ جانا تمہارے جب سر میں درد ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اسے سر پھٹ رہا ہے تو اس کے لئے سزا کا لفظ ہے کہ میرا سر پھٹ رہا ہے کبھی تم نے کہا درد سے میرا پیٹ پھٹ رہا ہے کبھی کہا کہ میرا مرود اٹھ رہا ہے میرے پیٹ میں مرود اٹھ رہا ہے میرے پیٹ میں شدید درد ہے لیکن میں سردرد کا مریض ہوں پچھلے پینتالیس سال سے تو میں تو ہر روز چوتھے دن اس کو دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں میرا سر پھٹ رہا ہے سَدَع اس ہارنے کو کہتے ہیں اس توڑنے کو کہتے ہیں جس میں چیز دوبارہ جڑ نہ سکے جس میں چیز دوبارہ جڑ نہ سکے کسرہ عام ہے صدہ خاص ہے کسرہ زجاج کہہ سکتے ہیں لیکن صدہہ ایک لفظ ایک خاص معنی میں ہے کہ اس طرح توڑنا کے جڑ نہ سکے جڑ نہ سکے تو اس لئے صرف شیشے پر بولا جاتا ہے صدہہ ان صدہہ زجاجو کہ شیشہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں اسی تعبیر کو ابو طالب نے بھی اپنے شعر میں استعمال کیا تھا فسدہ بے امرکہ لم تسبتا سبابتا ولقد صدقتا و کنت قبل امینا فسدہ بے امرکہ تو فسدہ کا مطلب ہے فسدہ بے ما تؤمر کہ جو میں نے تمہیں شریعت دی ہے جو امر دیا ہے جو دین دیا ہے جو حکم دیا ہے اس سے تو باطل پر ایسی ضرب لگا کہ پھر یہ قیامت تک کبھی جڑ نہ سکے اس کو ایسا توڑ کے یہ کبھی جڑ نہ سکے فسدہ ایسا توڑ کے پھر یہ جڑ نہ سکے یہی تعبیر ابو طالب کے فسدہ بے امرکہ لم تسبتا سبابتا اس نے بددو کو زمین پہ گرائے کہ کیا تعبیر ہے کیا تعبیر ہے فسدہ بے ما تؤمر وآعرض عن المشرقین اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ اس آیت کو سن کر فَلَمَّا سْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَا جم مایوس ہوئے تو مشورہ کرنے لگے یہ ترجمہ ہے جم مایوس ہوئے تو مشورہ کرنے لگے لیکن اس آیت کو سن کر ایک بددو نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں مخلوق ایسے کلام کہنے پر قادر نہیں ہے یہ کسی قادر کا کلام ہے تو میرے عزیزو آٹھ نو سال پڑھنے کا موضوع صرف یہ نہیں کہ بعد میں معرف القرآن پڑھ کے درس قرآن دیا جائے اور معرف الحدیث کھول کے درس حدیث دیا جائے بلکہ یہ اس لیے ہے کہ آپ اصل چشمے تک پہنچ سکو اور اس چشمے سے خود سیراب ہو سکو اس کا حسن جمال اور اس کا جمالیاتی منظر آپ کے دل دنیا میں ایک استراب پیدا کرے اور دل اللہ کی طرف کھچے کہ اللہ جب اپنے آپ کو اپنے آپ کو جب بیان کرتا ہے کمال کر دیتا ہے کمال کر دیتا ہے تو سارا سارا علم بھومتا تو اللہ کے گھر عزل العواز لحول قلب التائه وحول احبت منہو فی سودائه تو دل تو دل کے اندر محبوب کا عشق ہے اور باقی سارا دل کے باہر و باہر ہے اسی جب اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے یا ایہا المزم ملک عبی عرحی یا ایہا المدفر سبحان اللہ یا ایہا النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشر ونذيرا وداعی الى اللہ بابنه بسراجا منيرا طاها ما انزلنا عليك القرآن لتشکا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والنجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينتقن الهوى ان هو الا وحی اليوحى علمه شديد القواظ مرة فصلا او بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ازنا ملون والقلم وما يصرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير مملون وانك لعلا خلق عظيم فلا اقسموا ما تبسرون وما لا تبسرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين والضحا والليل اذا سجى ما وجعك ربك وما قلى ولا لا خلق خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى لم نشرح لك صدرك وضضعنا عنك بذرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوفر مبشر پھر نذیر پھر داعی الاللہ پھر سراج معیر پھر رحمت للعالمين پھر قعفة للناس بشیر ونذیرہ پھر مزمل پھر مدفر یہ سارے اللہ کی محبت کے انداز ہیں جو اپنے حبیب سے اظہار فرما رہا ہے ایسا ہی عشق و محبت سوز و گداس میرے آپ کے دل میں بھی اترے یہ سیرت کو دیوانوار پڑھنے سے ملے گا سیرت ہم پڑھتے ہیں سیرت پڑھائی نہیں آتی اور انفرادی مطالبی سیرت کا کوئی نہیں جس کو بار بار سنوگے پڑھوگے سنوگے اسی کا تو عشق آئے گا مجنو لیلہ کو یاد کر رہا ہے وَهَلْتَبُكِينَ لَيْلًا کَمَا لَوْ أَسَابَ الْمُوتُ لَيْلًا حَرْ بَيْكِ مَ الْمُولَا قُلْ آئِبَوِ وَهَلْتَبُكِينَ لَيْلًا اِدَا مِتُ قَبْلَهَا وَقَامَا لَا قَبْرٍны hours نوائِحُ کَمَا لَوْ أَسَابَ الْمُوتُ لَيْلًا بَكَيْتُهَا وجاد لها دنبی من العین صافح واغبط من لیلا فر لیلا اگئی بما لا انا له بلا قرر كل ما قرر به العین طائح فر سنو ولو ان لیلا ولو ان لیلا وهل تبتین لیلا كما لو اساب الموت لیلا واغبط من لیلا ولو ان لیلا فر لیلا اگئی ولو ان لیلا الاقیلی تسلمت علی بدون جندل وصفائح بار بار کے تذکر تصور یہ عشق و محبت کو بڑھاتے ہیں پروان چڑھاتے ہیں میرے میرے عزیزو یہ قیلو قال بھی ضروری ہے اور سوز و ساز بھی ضروری ہے کہ ایک قیلو قال نہیں ہوگا تو راستے کا پتہ نہیں چلے گا سوز و ساز نہیں ہوگا تو اندھے بن کے چلیں گے نہ عشق کے نغمیں نہ محبت کی داستانیں نہ وہ قربان ہو جانے کی کہانیاں نہ وہ کربلوں کے روشن منار نہ وہ راتوں کو اٹھنا نہ وہ رونا دھونا قلیلًا من اللیل ما یحجعون وہ ختم ہو جائے گا پھر خالی لوگوں کو دکھانے کیلئے کوئی میرے جیسے ممبر پر بیٹھ کے اپنے اللفاظی کا جادو جگائیں گے کچھ کتاب لکھ کر اپنے علم کے موٹی بکھریں گے لیکن دل تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ دل کے اندر کون ہے یہاں کون ہے ادھر کون ہے کبھی کبھی اس آئے سے میرا دل کام پڑتا ہے کہ یا اللہ دل نہ دیکھنا ورنہ تو ہم تباہ ہو گئے برباد ہو گئے ایسی جب اللہ جنت کو بیان کرتا ہے تو کمال کر دیتا ہے لمن خاف مقام ربه جنتان کسی ہے ذوات افنان اور کیا ہے عینان تجریان اور کیا ہے من كل فاکت زوجان اور کیا ہے متکئین على فرش دفائنها من استبرق وجنل جنتین دان اور کیا ہے فیهن قاصرات الطرف لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان نیچے والی جنت کیسی ہے ومن دون ہما جنتان وہ کیسی ہے مدہامتان اوپر والی کیسی ہے ذوات افنان یہ تعبیر بڑی طاقتور ہے مدہامتان یہ اس کے مقابلے میں بڑی کمزور ہے نیچے والی میں کیا ہے عینان نباختان اوپر والی میں کیا ہے عینان تجریان بہتے چشموں کا حسن زیادہ ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ فوارہ مارنے والے چشمے کا حسن اس سے ذرا ماتھا اور مدہم ہوتا ہے تو نیچے والی جنت میں فوارہ ہے اور اوپر والی جنت میں ما انشلال ہے بہتا ہوا پانی ہے اٹکیلیاں لیتا ہوا بل کھاتا ہوا جیسے ندی اور نالے اپنے حسن پیش کرتے ہیں ایسے جنت الفردوس میں عینان تجریان ہے نیچے والی جنت میں کیا ہے فاکیتن ویناخلن ورمان اللہ نے جن کے بتایا ایک تو وہاں پھل ہیں ایک وہاں خجور ہے ایک وہاں انار ہے جہاں چھوٹے دکانوں تو وہ سودہ گنہوں ہوتا ہے جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹوریٹ ہیں تو مالک ہوتا ہر شئے ملتی ہے ہر شئے دستیاب ہے اندر جاؤ اور سارے مہینے کا سال کا سامان اٹھا کے لے آؤ اللہ جنت الفردوس کی بارے میں فرماتا ہے نیچے والی کے لیے بتاتا ہے اوپر والی کے لیے من کل فاکیتن زوجان نیچے والی جنت کے لیے کہتا ہے سبز رنگ کے کالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر جیسے یہ اوپر پرنٹ بنا ہوا ہے سرکلیجی رنگ کا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت جنت والے سبز رنگ کے کالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنت الفردوس والوں کے بارے میں فرماتا ہے متقین اعلیٰ فروشن بطائنہا من استبرہ یہ ہے جانماز کا ظاہر اور یہ ہے اس کا باطن سمجھا دیکھ رہا ہے بچو یہ باطن میں تو کوئی حسن کوئی نہیں خالی دھاگے ہیں نا اور ادھر سارا فرنٹ ہے سارا خوبصورتی ہے کڑائی جتنی ہوتی ہے وہ کرتے کے اوپر ہوتی ہے بنیان پر تو وہی کڑائی نہیں کرتا پھر دکھائے گا کیسے چولا شاہت ہے تو وہ دکھانے کے لیے یہاں ہوتی ہے کڑائی یہاں تو میں اس کے صدق قربان جاؤں وہ کہتا ہے یہ کالین جو بیش ہونگے نا جنت الفردوس میں اس کا اوپر میں تمہیں نہیں بتاتا وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں اس کا نیچلا اٹھا کے دیکھنا بطائنوہا نیچے دیکھنا کہ تمہاری آنکھیں ختم ہو جائیں میں نے ایسا حسین بنایا ہے من استبراق جس کا باطن میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے جو نیچے ہوگا تو اس کا جس پر تم بیٹھے ہوگے وہ کیسا حسین ہوگا بطائنوہا یہ مسلحہ نیچے بچ جاتا ہے نا تو اس کا یہ نیچے والا حصہ ایسے سپارٹ ہوتا ہے اس سے بشاری آتا ہے اور اوپر اس کے پرنٹ ہوتا ہے تو نیچے والی جنت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین علی عرف رفن خدر اوپر سبز رنگ کے کالین اور جنت الفردوس کو کہتا ہے کالین نیچے سے اٹھا کے دیکھنا ایسا حسن جمال ہوگا جیسے چمکتا ہوا ستارہ جیسے چمکتا ہوا سورج تو اس کا اوپر میں نے کیسا بنایا ہوگا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتا ہے پھر نیچے والی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اوپر والی جنت کے بارے میں کہتا ہے فیہنہ ان 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 فرش کے ان فرش کے اوپر انہی کے ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی گئی ہیں ساتھ اور ادھر ہے فیہنہ خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام ان کو خیموں میں بیٹھا ہوا دکھایا ہے نیچے والی جنت میں ان کو خیمے میں بیٹھا ہوا دکھایا ہے خامند سے جدہ دکھایا ہے اور جنت الفردوس میں خامند کے ساتھ دکھایا ہے فیہنہ قاسرات الطرف لم یتمفہن انسن قبلہم ولا جانتن تیہنہ جن فرش پر جنتی بیٹھے ہوں گے متقین علا فرش جن پر وہ جنتی بیٹھے ہوں گے انہی پر ان کے برابر میں انہی کے برابر میں جنت الفردوس کی بیویاں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی ایک آدمی گھر میں اکیلہ رہتا ہو اس کی رات کیسے گزرتی ایک گھر میں بیوی کے ساتھ رہتا ہو اس کی رات کیسے گزرتی وہ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں عورت کے ساتھ تو اللہ نے گھر کو رونک وشی لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا رونک بخشی ہے تو فردوس کی بیویوں کو ساتھ بٹھایا ہے رونک بخشی ہیں وہ بھی ساتھ ہی یہ نہیں کہ وہ قوان کو ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ ہی لیکن تعبیر کا فرق بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے باقی جنت کو عمر کن سے بنایا ہے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہے اور جنت الفردوس والوں کو اللہ دن میں دو دفعہ دیدار کرائے گا نیچے والوں کو آٹھویں دن جمعے کے دن دیدار کروائے گا اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یتجل لناس عامتا سارے اہل جنت کو دیدار عام ہوگا ولی ابی بکرن خاصتا اور صدیق اطبر کو دیدار خاص کروائے گا تو فردوس کو اللہ تعالیٰ اور طرح بیان کرتا اور لڑکیوں کو بیان کرتا چلا قواعب اترابا سبحان اللہ یسوفی صاحب تو ترمی نہیں کریں گے کہیں گے شرم آتی قواعب اترابا عربن اترابا کا امثال اللہ لئے المکنون کہ انہن بیدن مکنون کہ انہن لیاقوت والمرجان وحورن عین کہ امثال اللہ لئے المکنون فیہن خیرات حسان مقصورات فی القیام لم يتمیثہن انس قبلہم ولا جان فویئی آلائے ربکما تقدیبا یہ ابواب بھی پڑھنے کے ہیں یہ آپ نہیں پڑھتے ہو اس کو کہا ہے سکھریت روش منصورین ہن ٹھپرک کنز قدورین ہابی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ پخایا پر پرج جلد وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کرجانیں باغ بہارا ہو منصور جائے چکسولی جتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں و سر چائیں نہ باغو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کرجانیں باغ بہارا ہو منصور جائے چکسولی جتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں و سر چائیں نہ باغو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے و میں سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین دبا ہو سر جتے تِراز نبھننے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدْ وَحُبَّ لِلَّا یہ سارا اس کا ترجمہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدْ وَحُبَّ لِلَّا محبت تقسیم ہوتی ہے عشق تقسیم نہیں ہوتا اور اللہ ساکھا ہے کہ میں اللہ سے وہ محبت کروں جو ناقبل تقسیم ہو عشق چاہتا ہے اللہ عشق یعنی ہوتی آقاس بیل اس کو عربی میں عشقہ کہتا ہے یہ پیلے رنگ کی بیل جو درخت پر چڑھ جاتی ہے دیکھیں پنجام میں عام طور پر نظر آتی ہے درختوں پر بیل چڑھی تھی پیلے رنگ کی اس کو اردو میں آقاس بیل کہتا ہے عربی میں عشقہ کہتا ہے عشق 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 سے ہے کہ درخت جو کماتا اسے کھلا دیتا ہے جو کماتا اسے کھلا دیتا ہے اور چوتھے دن خود بلکل لکڑی بنا کھڑاتا ہے اور وہ ہری بھری ہو چکی ہوتی ہے اور درخت بلکل سوک کے لکڑ بن چکا ہوتا ہے اندھن بن چکا ہوتا ہے آخر وہ آروں سے چرتا ہے کلہاروں سے تکتا ہے اور چولے کا اندھن بن کے راک ہو کر یہ ایک مثال دیتا ہے کہ عشق یوں کیا جاتا ہے عشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وہاں دو پہاڑاں ہو پھر پہاڑوں جیسے جل رکھنا پڑتا ہے تو میرے عزیز اللہ نے آپ کو اللہ اپنے علم میں لگایا ہے اپنے علم میں لگایا ہے یہ بھی اللہ کے نبی کے علم کی باتیں مروا یہ بھی علم ہے صرف بہہ سو تمہیں سے علم نہیں ہے صرف ہنفی مسلک کو راجے ثابت کرنا علم نہیں ہے صرف ہدایہ کے مسئلک پڑھنا علم نہیں ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے جتنا وہ ضروری ہے اتنا ہی یہ ضروری ہے اس کے پڑھنے سے بہار آتی ہے جذبہ بنتا ہے شوق بنتا ہے اور وہ شوق اور جذبہ اندر میں زندگی تیدا کر دیتا ہے زندگی نماز میں تیرہ فرائض ہیں اور کچھ باہر کے ہیں کچھ اندر کے ہیں اور واجب کتنے ہیں چودہ واجب ہیں اور سنتیں کتنی ہیں کتنی ہیں کتنی پینتیس باون یاد کرنے کے لئے گھوٹا رہ گنا پڑے یہ میں نے تمہیں نماز کی صورت بتائی یہ صورت ہے مسئلہ بتائی اتنے فرض ہیں اتنے واجب ہیں اتنی سنتیں اتنے مستحبات ہیں اتنے مکروعات یہ علم ہے یہ بھی سیکھنا ہے استخفاف کسی کا نہیں ہے لیکن دوسرے پہلو کا استخفاف ہو رہا ہے میں اس کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا استخفاف ہو رہا ہے میں اس کو بھارنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی قرآنی پڑھ کے سنا رہا ہوں اَوْ اِنَّ فِي الْجَنَّتِ حَوْرَا يُقَالُ لَهَا لَعِبَةِ جنت میں ایک خور ہے اس کا نام ہے لعبہ لعبہ ہے ملاعبت سے من کسرت ملاعبتها بزوجها لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ قَبَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اَلَّا يَمُوتُ لَمَاتُ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو لعبہ کو دیکھ کر سارے مر جاتے سارے مر جاتے اور جمیع الحور لعین عشاق لہا جنت کی ساری عورتیں لعبہ پر عاشق ہیں عورتیں عاشق ہیں جس کو وہ ملے گی اس کا کیا حال ہو مَقْتُوبٌ بَيْنَ عِينَيْهَا اَوْ فِي نَحْرِهَا جو مجھے لینا چاہتا ہے میرے رب کی رضا والی زندگی گزارنا شروع کر دے جنت میں خحور ہے جس کا نام عینہ ہے جب وہ نکلتے ہیں تو ستر ہزار نوٹر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں ستر ہزار اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں جسم پہ اس کے سو جوڑے ہوتے ہیں موت مرنے گئی ہوتی تو اسے دیکھ کے بھی لوگ مر جاتے ہیں اور وہ ستر ہزار ادھر ستر ہزار ادھر ایک لاکھ چالیس ہزار خدام میں اعلان کرتی ہے اَيْنَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَّحُونَ عِنِ الْمُنْكَرِ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے اِنھی لکل من عمر بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَا عِنِ الْمُنْكَرِ مجھے میرے رب نے تیہ کر دیا ہے جو بھلائی پھلائے گا بھلائی مٹائے گا میں رہا اس سے نکاح ہو گیا اس کا تاثر اور پڑے گا سب سے ادنا درجے کا جنتی جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسی ہزار نوکر اس کا استقبال کریں اسی ہزار خدام اور چالیس سال کی مسافت کا اس کے لئے قالین مچا جائے گا اور اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ بڑی دیر سے آئے ہم تو انتظار کر کر تھک گئے ان سے کہے گا شکر کرو میں آ گیا تمہیں نئی خبر میری کتنی دھولائی ہوئی ہے بڑی مشکل سے جان وجہ کے اللہ نے نکالا ہے شکر کرو میں آئی گیا ہوں اب وہ آگے چلے گا نور کی چمک اٹھے گی وہ سجدے میں گرے گا تو اس کے نوکر کہیں گے آپ کسی سجدہ کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے کہیں گے آپ کے محل کا نور ہے پھر آگے چلے گا تو ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے تخت پر اسی ہزار نوکر ہیں اسی ہزار قسم کے مشروب اور کھانے اس کو پیش کریں گے ایک آدمی کھانا ایک آدمی مشروب یہ اسی ہزار قسم کے کھانے بھی کھا جائے گا مشروب بھی کی جائے گا پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملیں گھر والوں سے ملیں تو ایک دم وہ غائب ہو جائیں گے سامنے سے پردہ ہٹے گا تو ایک لڑکی ایسے ہی جنت ایک اور کھلے گی وہ تخت پر ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہو گی اور اس کے ستر جوڑوں میں اس کا جسم ایسے سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا جب اس کی نظر پڑے گی تو اس کی پہلی نظر جو یوں دیکھے گا تو یہاں بیٹھے بیٹھو اس کو چالیس سال لگ جائیں گے چالیس سال پھر وہ کہے گی آپ کو میری حاجت نہیں ہے وہ کہے گا تو کون ہے جس نے کالے کالے فرشتے دوزر کے دیکھے اب دیکھا ہور کو تو وہ تو پاگل ہو رہا تھا وہ کہے گا تو کون ہے وہ کہے گی میں آپ کی بیمی ہوں میں آپ کی بیمی ہوں اچھا پھر جائے گا تو اس سے معانکہ کرے گا تو اس معانکے میں اس کو مقدار عمرہی من الدنیا تو ستر برس معانکے میں لگا دے گا اور ایک نظر پڑے گی تو اس کا حسن ایک مقام پر ہوگا دوسری نظر پڑے گی تو پہلے سے ستر گناہ زیادہ بڑھ چکا ہوگا تیسری نظر پڑے گی تو ستر گناہ بڑھ چکا ہوگا اگر میہ بی بی ایک دوسرے کو صرف دیکھنے کی لذت لیتے رہیں صرف دیکھنے کی تو اللہ زلجلال کی قسم وہ ہزار سال کے ایک دوسرے کو بیٹھ کے دیکھتے رہیں تو ان کی لذت بڑھتی رہی یا دنیا کے میہ بی بی چار منٹ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے نا دلڑائی ہو جانے تو میں نے ویکشی کیوں جانے یا بس میں لڑے پڑھیں گے چار منٹ نہیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے وہ کہیں گے چکو چکر ہے ضرور صرف چونکہ جنت میں کسی چیز میں ٹھہراؤ نہیں اس کا حسن اوپر جا رہا لا سوال چیز ہے نا تو ہر پر اس کا حسن اوپر جا رہا لہٰذا مرد ہے یا عورت ہے جنت کی اس عورت سے جس کا میں حسن بیان کر رہا ہوں ایمان والی عورت کا درجہ ستر ہزار گنا زیادہ ہوگا ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگا ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورتوں کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے تو آپ نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے کہ وہ کس لئے یا رسول اللہ نماز روز عبادت کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کی عورتوں پر فوقیت بخشے گا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں ایک اجتماع ہوگا جس میں عورتیں اور جنت کی حوریں جمع ہوں گی جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت ونحن نعمات فلا نباس ونحن الراضیات فلا نستق ونحن المقیمات فلا نرحل ہم زندہ ہیں موت نہیں آئی جوان ہیں بڑھا پانی آیا ساتھ دیا ہے کبھی چھوڑا نہیں راضی رہیے کبھی لڑائی نہیں اور یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں ہیں موت بھی ہے بڑھا پا بھی ہے ساتھ بھی چھوڑتا ہے لڑائی بھی ہے نیک گھروں میں بھی لڑائی ہوتی ہے دنیا دار گھروں میں بھی لڑائی ہوتی ہے میں حج پہ تھا تو وہاں سے میں بس سے اتر گا نا منا میں پیدل چل پڑا مزلفہ میں پیدل چل پڑا ساتھ دو چار اور ساتھ بھی تھے ہم تو پیدل چلتے چلتے ہم منا کی حد پر آ کر بیٹھ گئے تو صبح نماز پڑھیں گے پھر تھوڑا سا وقوف کریں گے پھر آگے پیدل گنکری مارتے آگے شرے گئے تو دو ڈھائی بج رہے تھے تین بج رہے تھے تو لوگ جا رہے تھے تو ایک بڑا اور گڑی آ کے ہمارے قریب بیٹھ گئے تھکے ہوئے تھے تو سستانی کے لیے بیٹھ گئے اب دونوں نیک ہی ہیں نا حج پہ آئے ہیں تو تھوڑے دیر کے بعد وہ بڑا کہنے لگا اٹھے ٹوڑیے ہماری زبان میں اٹھے ٹوڑیے سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں دیوارا اٹھے چھلیے اٹھے ٹوڑیے وہاں دی میں تھکی پہیاں میں نے ٹر لی وہ کہنے لگا اگر شیطان چوٹنے شیطانوں کو مارنا ہے اگر شیطان چوٹنے تو اتھے بہ گئی ہیں تو رگ گا ہوں اسا کہا میں کوئی نہیں جانتے اسا کہا چرک ہویا جانتا دیر ہون دی پر اسا کہا میں نہیں ہوں جانتی میں آئے بیٹھے اسا کہا وڈی آئی نواب زادی اتھے پیکے کوئی نہیں ہوں بیٹھے جتھے تہاں روز کے طور جانبنا ہے اگر لگ گئے سمجھ میں آ رہی ہیں ادھر تو مارا ماں باپ نہیں ہے جتھر تو روٹ کے چلی جائے گی دونوں لڑ رہے ہیں خوب لڑ رہے اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے تہاں انتہاں جانبنا ہے اگر لگ گئے اسا کہا میں نہیں جانتی حال تو برا ہی ہوتا ہے چل چل کے فنہ ہی ہو جاتی جو بچرے کمزور ہوتے ہیں ان سے کہاں چلا جاتا ہے تو دنیا سے عورت میں تو یہ بات ہے کہ وہ تو لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے اور موت بھی آتی ہے اور بڑھاپا بھی آتا ہے اور جوانی بھی ڈھائیتی ہے تو اس کا جواب ایمان والی عورتیں دیں گی نحن المسلیات فما سلیتن ہم نے نماز پڑی تم نے کوئی نہیں پڑی نحن السائمات فما سمتن ہم نے روزہ رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے نحن المتوضیات فما توقعتن ہم نے وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیا نحن المتصدقات فما تصدقتن ہم نے اللہ کے نام پہ خرج کیا تم نے کوئی نہیں کیا حضرت عاشہ فرماتی فغلب نہ ہن تو اس بات پر ایمان والی عورتیں جنب کی عورتوں پر غالب آجائیں تو میرے حزیزو کوئی دل کی انگیوٹشیاں بھی غرم کر کے چلو یہ چیز اس سے اخلاق بلند ہوتے ہیں اس سے توازو آتی ہے اس سے جھکاؤ آتا ہے اس سے لوگوں کی سہنے پر یہ ذرف پیدا ہوتا ہے یہ بھی ہمارے علم کا حصہ ہے فضائل کا علم تو بہت بڑی چیز ہے ساڑھے پانچ ہزار آیات فضائل پر مشتمل ہیں پانچ سو آیات ہیں جو مسائل اور احکام کی ہیں ساڑھے پانچ ہزار آیات ہیں جو ساری فضائل کو بتاتی ہیں اخلاقیات کو بتاتی ہیں میں نے بخاری شریف میں یہ کتاب الجنہ تالیبین سے پڑھو اس نے پڑھنا شروع کیا تو کوئی پونے گھنٹے میں ساری تلاوت ہو سارا باپ پڑھا گیا میں نے کہا ہاں بھئی کوئی اثر ہوا کہنے کہ کوئی نہیں ہوا میں نے کہا اچھا اب اس کی تفصیل سنو میں نے ہفتہ ان کو تفصیل سنائی چار دن تفصیل سنائی چار دن میں ان کو تفصیل سنائی میں نے کہا آپ کوئی اثر ہوا کہنے کہ آپ بہت زیادہ اثر ہوا ہے تو یہ ابواب بھی ایسی ہی تفصیل مانگتے ہیں جیسے فقہ ہی ابواب تفصیل مانگتے ہیں ورنہ دل کی انگیٹھیاں سرد ہو جاتی ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے اب بہت بڑی چیز میں لگے ہو بہت بڑی دولت میں لگوں میں ساری دنیا پھر رہا ہوں ساری دنیا میں نے برے صغیر جیسے طلبہ کہیں نہیں دیکھا کہ دس سال حفظ سے شروع کرو تو تیرہ سال ایک لڑکا تیرہ برس اپنے آپ کو کھپا دے اور مدرسے کی چٹائی پر لیٹ جائے اور میں بلکل پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے طلبہ کوئی نہیں ہے ایسی قربانی والے طلبہ چھے برے عظم میں پھرہ ہوں مجھے اللہ نے چھے برے عظم دکھائے ہیں علمی مجلس میں بھی گیا ہوں دنیاوی مجلس میں بھی گیا ہوں ہر قسم کی مجالے سے میرا گزر ہوا ہے میں نے ایسے طلبہ کا جمع غفیر برے صغیر پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور ایک بات واضح کر دیں بنگلہ دیش جیسی قربانی نہ ہندوستان کے طلبہ میں ہے نہ پاکستان کے طلبہ میں ہے جو قربانی میں نے بنگال کے طلبہ کی دیکھی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ وہ کھانا کھاتے ہیں جس کا ایک لکمہ آپ اندر نہیں اتار سکتے وہ وہ کھانا دس سال بیٹھ کے کھاتے ہیں ایسا فقر ایسا فقر کے لفظ فقر بھی چھوٹا پڑ جائے اور پھر وہ پیدل چل چل کے آتے ہیں مدرس سے چھوٹے پڑ گئے ہیں اتنے تنے بڑے مدرس ہیں جامعہ تو رشی جیسے لیکن وہ چھوٹے پڑ چکے ہیں دیڑھ ہزار قلق تعداد بکا رہے ہیں نا عدنان صاحب ہٹ ہزاری کے مدرسہ میں دیڑھ ہزار طلبہ دورہ حدیث میں تھے میں مرے پر حیبت میں گیا مدرسے میں تو دورہ حدیث کا طبق ہو رہا مولانا محمد شفی صاحب حضر مدنی کے خورفہ میں سے ہیں وہ پڑھا رہے تھے بخاری کا تو تلوہ اس درس کا منظر دیکھ کر میرے اوپر واللہ حیبت تاری ہوگی حیبت دیڑھ ہزار لڑکے بکھرے ہوئے تین حال بھرے پڑے تھے تین حال یوں اس طرح برابر میں اور پھر تین حال کے آگے برامدہ تھا وہ سارا برامدہ پھرا پڑا تھا اور لڑکے پہ لڑکا چڑھا ہوا تھا میں نے زندگی میں ایسا روح پرور منظر نہیں دیکھا علمی مجالس میں کہ ڈیڑھ ہزار بخاری شریف کھلی پڑی تھی اور مولا محمد شخص صاحب عمر رسیدہ تھے حضر مدنی کے خلفاء میں سے بھی ہیں شاگردوں میں سے بھی ہیں وہ وہاں حدیث پڑا رہے تھے تو جو قربانی میں نے بنگلہ دیش کے طلبہ کی دیکھی ہے پاکستان کا طالب علم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن نسبتا ساری دنیا میں آپ جیسے طلبہ میں نے نہیں دیکھا تھوڑی تھوڑی تنخواں پر ساری زندگی گزار دینا چٹائی کے ساتھ سل کے بیٹھ جانا ساری زندگی چٹائی نہ چھوڑنا جامعہ زیتونیہ اسلامی تاریخ میں سب سے قدیم مدرسہ ہے اس میں تیونس پھر اس کے بعد ہے جامعہ تل اظہر یہ دو مدرسے قدیم ترین ہیں تو جامعہ زیتونیہ بند ہو گیا ہے تو میں نے پوچھا میرے مدرسے میں شیخ رمزی ہیں تیونس کے وہیں پڑھاتے ہیں میرے پاس میں نے کہا جامعہ زیتونیہ کیسے بند ہو گیا تو مجھے کہنے لگا اللہ جزائے خیر دے علماء دیو بند کو تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں پوچھ رہا ہوں زیتونیہ کیوں بند ہو گیا وہ ہے قیروان میں ہے بہت بڑا تو یہ کہہ رہا ہے اللہ علماء دیو بند کو جزائے خیر دے تو مجھے جلدی میں میرا ذین تیز کام کر رہا تھا میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا ہوں زیتونیہ بند کیوں ہو یہ کہہ رہا ہے اللہ علماء دیو بند کو جزائے خیر دے میں نے کہا زیتونیہ کیوں بند ہوا کہ اللہ علماء دیو بند کو جزائے خیر اتا فرمائے میں نے کہا کیا مطلب کہ مطلب یہ ہے کہ علماء دیو بند نے چٹائی نہیں چھوڑی چٹائی سے سلکے بیٹھے رہے انہوں نے ہاتھ یوں نہیں پھیلایا اور زیتونیہ کے علماء کو حبیب بور قیبہ جو بادشاہ تھا ڈکٹیٹر اس نے مدرسہ نہیں بند لیا اس نے علماء کو خرید لیا وظائف دے دے کر اور مال سے ان کے گھر بھر دیئے گھر جو بھرے تو پھر گردنیں یوں ہوں جب گردنیں یوں ہوں ہیں تو پھر پکڑنا آسان تنی ہوئی گردن کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے جھکو ہوئی گردن کو پکڑنا آسان ہوتا ہے کہا مال پہ بک گئے علماء دیوبند نے دین کا جھنڈا بلند رکھا کہ یہ بکے نہیں کتابہ بن بکار رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آیا کرتا تھا احمد بن طولون درس حدیث میں بیٹھا کرتا تھا ان کے درس میں اٹھارہ برس ان کے درس میں شریک رہا اور ہر سال ایک ہزار دینار ان کو حدیعہ کرتا تھا اٹھارہ ہزار دینار یہ کوئی اٹھارہ کوئی ایک آج جو چالیس ہزار روپے طولہ سونا ہو چکا ہے جو کوئی عربوں میں اس کی کیمہ چلیا تھی عرب روپے میں اس کی کیمہ چلیا تھی اٹھارہ سال کے بعد ایک ناجائز فتوے پر دستت کروانے لگا کہ اس پر آپ دستت کرو ان کا فتوہ چلتا تو انہوں نے فرمایا یہ تو غلط ہے میں دستت نہیں کر سکتا کہلیں کہ آپ اس کو چھوڑے آپ توقیر کریں کہا میں نہیں کر سکتا تو کہلیں کہ ہمارا کھاتے ہو اور ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو میرے پیسے واپس کرو جو اٹھارہ ہزار دینار تمہیں دیئے اور یا یہاں دستت کرو یا میرے پیسے واپس کرو اس کو خیالتا کہاں سے لائے گا اٹھارہ ہزار دینار غریب آدمی ہے فقیر آدمی ہے اور اتنا پیسہ کہاں سے واپس لائے گا اسے دستت کرنے پڑیں گے کہا جی بہت اشاء لاتا ہوں اندر گئے اور اٹھارہ کھیلیاں جیسے مہر لگی ہوئی تھی سرکاری خزانے کی ویسے سر پہ مہر لاکر اس کو واپس کر دی ان کی مہر توڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس کے سامنے پھیک کر کہنے لگے بس اتنے مال پر تو میرا ایمان خریدنا چاہتا تھا تو نہ ایسے علماء پوری دنیا میں ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی ہمارا مدرس بیمار ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ میں اپنا علاج نہیں کروا سکتا اس کی بیٹے کی شادی تو بہت بڑا مسئلہ ہے بیٹے کی شادی تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو خالی نزلہ زکام ہو جائے نا تو وہ سوچتا ہے چلو ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا دوائی لینے جاؤں گا تو پھر روٹی کا کرچہ کہاں سے نکالوں گا اور چولا کہاں سے چلاؤں گا ایسے علماء ایسے طلب میں نے اپنے میں نے اپنے مدرسے میں کہا مدرسے کے کاری صاحب کہ آپ صبح خجر سے پہلے شروع کرتے ہیں اور عشاء کے بعد تک پڑھاتے رہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک تو فجر پر اٹھایا کریں فجر سے پہلے نہ اٹھائے کریں سردیوں میں اور ایک عشاء کے بعد نہ پڑھایا کریں آرام کیا کریں آپ بھی اور لڑتوں کو بھی آرام جائیں تو مجھے یہ خیال تھا کہ یہ کاری صاحب کہیں گے جی جزاک اللہ مولانا صاحب بڑی مہربانی آپ نے تو بڑی آسانی کر دی واللہ میں سن کے ہل گیا کہنے کے جی پھر کام پورا نہیں ہوتا تنخواہ کتنی چھ ہزار چھ ہزار میں وہ نزلے کا بیمار ہو جائے وہ دوائی نہیں لے سکتے اور وہ کہہ رہا ہے جی کام پورا نہیں میں تو کہوں گا میرے خالد نہیں کہا جی جزاک اللہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے کفائیت کر دی وہ کہنے کے جی کام پورا نہیں ہوتا تم جنید بغدادی نہ بن سکتے نہ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی بن سکتے ہیں ہم پندرمی صدی میں ہیں پندرمی صدی میں یہ جو نسبت ہے نسبت پر تمہاری جوانی میں اس چار دیواری میں آنا یہ ان کا پڑھانا تمہارا پڑھنا اور اس مثال کے سارے ادارے اس نسبت پر جمع ہونے والے سارے طلبہ طالبات معلمین معلمات عورتیں مرد یہ اللہ کا چناؤ ہے یہ اللہ کا چناؤ ہے یہ اللہ کا چناؤ ہے دیکھو نا دور رسالت کچھ صدیقی دور نہیں پکڑ سکتے حضرت انیس فرماتے ہیں جو ہم نے اللہ کے نبی کے قبر کی مٹی کو ہاتھوں سے جھاڑا انکر نہ قلوب نہ ہم نے اپنے دلوں کی قیفیت کو بدلہ ہوا پایا تو دور نبوت کو دور صدیقی نہیں پہنچ سکتا دور صدیقی کو دور فاروقی نہیں پہنچ سکتا دور فاروقی کو دور عثمانی نہیں پہنچ سکتا دور عثمانی کو دور عالوی نہیں پہنچ سکتا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے مجھے برا نہ کہا کرو مجھے برا نہ کہا کرو وہ لوگ معاظنہ کرتے تھے نا خلفہ راشدین کے ساتھ معاظنہ کرتے تھے تو صدیقی نے فرمایا حضرت معاویہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ مجھے برا نہ کہا کرو میں اپنے پہلوں سے واقعی برا ہوں لیکن میرے بعد میں آنے والے مجھ سے بھی برے ہوں ان کو تو کون پہنچ سکتا ہوا مامون الرشید معمون الرشید کے ساتھ ایک شخص نے بحث کی کہ تُو کیسا خلیفہ ہے عمر بھی تو خلیفہ تھا عمر بھی تو امیر المومنین تھا تُو کیسا امیر المومنین ہے تو معمون نے کہا عمر بن خطات کے عوام تھے ابو حریرہ میرے عوام ہو تم تم پہلے ابو حریرہ بنو میں عمر بن جاؤں گا تم ایسے ہی رہو بزماش پر مجھے عمر بناو گئے تم تو مجھے پاگل سمجھ کے حکومت سے انکال دو تم ابو حریرہ بنو پھر میں میں عمر بن جاؤں گا معمون رضی اللہ عنہ نے یزید سے پوچھا تمہیں خلافت دوں تو کس کی پیروی کروگے تو یزید نے کہا میں عمر بن خطات کی پیروی کروں گا تو معمون رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے سبحان اللہ بیٹا تیرا باپ تو عثمان کی پیروی نہ کر سکا تو عمر کی کہاں سے کرے کہ میں نے تو عثمان کی پیروی کرنا جاہاں مجھ سے نہ ہو سکا تو تو عمر کی کہاں سے کرے گا تو یہ بھٹتی کا پیرا ہے ہر آنے والا دن شام گہری ہوتی جا رہی ہے چونکہ ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں آپ اللہ کے فضل سے بڑے فضائل والے ہو آپ کی نسبت بڑی عالی ہے اس نسبت پر مر جانا اس نسبت پر اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے جب کوئی شخص مرتا ہے اور میں اسے جانتا ہوں کہ یہ غلط آدمی ہے لیکن لوگوں میں اس کی نیکی مشہور ہوتی ہے مولانا صاحب فوت ہو گئے حافظ صاحب فوت ہو گئے فلان طالب اللہ فوت ہو گیا وہ تبلیغ والا فوت ہو گیا وہ نیک وہ معزن فوت ہو گیا وہ تحجد گزار اس قسم کی باتیں جب چلنا شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب وہ بندہ پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پتا ہے تم غلط آدمی ہو لیکن میرے بندے تمہارے حق میں گواہی دے رہے ہیں میں اپنے علم کو ختم کرتا ہوں لوگوں کی گواہی پر تیرا فیصلہ کرتا ہوں تو ہم علماء نہیں ہیں ہم تھوڑا بہت عربی پڑھوئے لوگ ہیں کہاں علم اور کہاں ہم کہاں ہم اور کہاں یہ نکحتِ گل نصیمِ صبحِ تیری مہربانی ہمیں اللہ نے نسبت عطا فرما دی لیکن نسبت کی لاج رکھنا یہ ذمہ پڑ جاتا ہے اللہ نے ہمیں نسبت دے دی یہ اس نسبت کو سنبھال کر رکھو یہ بڑی عظیم نسبت ہے بہت عالی نسبت حضر مولانا قاسم نانوطی رحمت اللہ علیہ کی تنخواہ تھی پانچ روپے دو بند سے اور ان کو نوابہ حیدر آباد نے بولایا اس زمانے میں کہاں آپ کو پانچ سو روپے تنخواہ دوں گا آپ میرے پاس آجائیں حیدر آباد تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ مدرسے کی نسبت کو قربان نہیں کر سکتا اس کی نسبت اصحاب سفہ کے ساتھ ہے اور اس کی نسبت یورپ اور لندن کے ساتھ ہے میں اپنی یہ نسبت قربان نہیں کر سکتا اور ان کو خط لکھا یہ تو ویسے فرمایا اور ان کو خط لکھا کہ میری تنخواہ ہے پانچ روپے تو ایک روپے تو میں مدرسے میں چندہ جمع کراتا ہوں دو روپے میں مدرسے میں چندہ جمع کراتا ہوں اور دو روپے میرا اور میری بیوی کا مہینے کا خرچہ ہے اور پانچ مہ روپے مجھے پریشان رکھتا ہے کہ میں اسے کہاں خرچ کروں تو پانچ سو کو لے کے کیا کروں گا میرے استاد سے مولانا غلام صاحب تو کچھ ان سے استفادہ کیا اس سے بقاعدہ نہیں پڑا تو مجھ سے فرمایا لگے بیٹا وہ صدر مدرس تھے ایک جگہ فیصلہ باز فرمایا لگے کہ میرے انتظامیہ نے کہا آپ کی تنخواہ بڑھانی ہے تو میں نے کہا نہیں میرا تو چھے سو میں گزارہ ہوتا ہے میں تو نہیں بڑھاؤں گا کہا جی پھر نیچے والے اسازہ کی بڑھانی کی ضرورت پڑھ رہی ہے ان کی طرف سے مطالبہ ہے تو فرمایا ان کی بڑھا دو میری چھے سو میں گزارہ ہو رہا ہے ایک دعا ان کا بیٹا میرا ساتھی تھا رائمین میں ہم کٹھے پڑھتے تھے تو مجھ سے فرمایا لگے بیٹا تو میں پتہ چلا اب ہم امیر ہو گئے ہیں میں نے کہا اچھا جی وہ کیسے کہا اب ہماری ہانڈی میں ٹاماٹر ڈلتا ہے میں نے کہا جی کیوں کہ مولی حسینہ میں جب سے پڑھ کے آئے وہ کہتا ہے میں ٹاماٹر والی سبزی کھاؤں گا اس کو بغیر کھا نہیں سکتا تو اب ہم بھی امیر ہو گئے ہیں ہماری سبزی میں ٹاماٹر ڈلتا ہے یہ ایسے لوگ اس دھرتی نے پیدا کیے ہیں اور یہ مدرسے قائم ہے پوری دنیا میں ایسے مدرسے قائم نہیں پوری دنیا میں ایسا مدرس خان کا ہی نظام ہے پوری دنیا میں لیکن مدرس کا نظام ایسا پوری دنیا میں پوری دنیا میں نہ ایسے طلبہ نہ ایسے ذوق والے نہ ایسے شوق والے ابھی مجھے ادنان صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بی اے پاس بچے ہیں بی ایسی پاس بچے وہ آکے یہاں چار سالہ نصاب پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور انہوں نے لینے ہے بیس پچیز وہ ہیں ساٹھ ستر یقینا باقی واپس جائیں گے تو وہ کتنے قربانی کے ساتھ بچے آ رہے ہیں کہ بی اے چھوڑ گار آ رہا ہے کوئی اے چھوڑ گار آ رہا ہے کوئی بی ایسی چھوڑ گار آ رہا ہے یہ فضا پوری دنیا میں کہیں نہیں کہیں جو یہاں داخل ہو جائیں مناسب ہے جن کو داخلہ نہ ملے کہیں اور چونکہ سب کو تو سمایا نہیں جا سکتا ہر مدرسے کہیں ابھی میں نے داخلہ کیا ڈیڑھ سو لڑکا آیا داخل ہونے کے لیے تو میں نے تو تیس لڑکے لینے تھے ڈیڑھ سو تو سارے میں نہیں داخل کر سکتا تھا تو میں نے اپنے لیے تیس کا انتخاب کرنا تھا تو باقیوں کی منت کی کہ بھئی آپ کو ہی اور چلے جاؤ اس سے زیادہ حملہ ہی نہیں سکتے ایک دور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے مدرسے ویران ہوتے تھے اور پڑھنے والا نام کا لڑتا نہیں ہوتا تھا اور اشتہار ہوتے تھے جو ہمارے مدرسے میں پڑھے گا ہم کھانا بھی دیں گے کپڑے بھی دیں گے سابن بھی دیں گے تیل بھی دیں گے تین سو روپے مہانہ وظیفہ بھی دیں گے یہ مجھے آج تک وہ مدرسے کا اشتہار یاد ہے اب اللہ کے فضل سے ہر مدرسہ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا ہمارے پر گنجائش کوئی نہیں ہمارے پر گنجائش کوئی نہیں آپ کہیں اور چلے جائیں ہمارے پر گنجائش کوئی نہیں اللہ کے فل و کرم سے ہمارے بڑوں نے ہم تک یہ نعمت پہنچائی اس کو سلامتی کے ساتھ آگے پہنچانا ہمارے ذمہ ہے اس صفات قبولیت کے ساتھ انہوں نے جان کھا پائی اپنے مٹھی کو بند رکھا مجھے مولانا بیداللہ نور صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا ہمارے گھر میں سولہ سال فاقہ رہا سولہ سال مولانا احمد علی صاحب لہوری رحمت اللہ علیہ ایسے کشف کے اللہ تعالیٰ نے ان پر علم کھو لیتے اور تصوف کے اس کے پیچھے سولہ سال کا فاقہ تھا سولہ سال کہا جب تک ہماری والدہ زندہ رہی ہمارے گھر میں ناشتہ نہیں بنا ختم نموت کی تحریک میں حضرت دہوری رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کا حکم وہاں تو انہوں نے گھر میں شاپر مارا تو جو انسپیکٹر تھا نا اس نے گھر کی تلاشی لی تو واللہ ایک مٹ کی آٹھا گھر میں نہیں تھا اور ایک دانہ دال کا گھر میں نہیں تھا تو انسپیکٹر رونے لگا رونے لگا اور ہاتھ جوڑ دیئے کہ حضرت میں گورنمنٹ کا ملازم میرے لئے بدعا نہ کر دیں دشمن بھی جن کو دیکھ کر کانپ اٹھے اس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری حضرت مولانا خلی نے میں سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے گھر جب فاقہ ہوتا تھا تو سفید کپڑے پہن کر نکلتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ گھر میں فاقہ ہے تو کوئی مہمان عورت آ جاتی گھر میں ملنے تو میری ماں مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے طالع لگا دیتی کہ کہیں مہمانوں کے سامنے روٹی نہ مانتے آئے اشاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبہ لے کر پس کر ان لوگوں نے کام کی رہے تو تب جا کر دین کی شکلیں زندہ ہوئیں اور دین کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رونک ایسی باہر دکھائی کیونے لوگوں کی یہ پچھلی صدی میں جو کافلہ گزرا ہے ایسا کافلہ سارے سارے عالم اسلام نے ایسا کافلہ نہیں دیا عجب لوگ گزرے ہیں کوئی اللہ پاک کا انتخاب تھا اس برے صغیر کے لئے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ علم والے ہوں گے میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں لیکن ان سے زیادہ انفع انفع پوری دنیا میں کوئی گئی ان کا علم جو آخری کنارے تک میں ابھی گیا تھا ناروے تو ناروے میں آگے ایک جگہ ہے جہاں شمال کا آخری کنارہ ہے شمال تو میں جنوب کی آخری کنارے گیا تھا کئی سال پہلے جنوبی افریقہ میں جان دو سمندر ملتے ہیں تو میں جو تمنا تھی کہ اللہ مجھے شمال کا آخری کنارہ بھی تکھائے وہاں بھی ازان دوں ادھر بھی جماعت میں گئے تھے تو قدم پڑے تھے تو میں گیا ناروے تو میں نے ان سے کہا مجھے وہاں لے چلے انہوں نے کہا وہ جگہ بڑی دور ہے دو گھنٹے کا ہوائی جہاز کا سفر ہے پانچ گھنٹے کا گاڑی کا سفر ہے تو سردی بہت سکتا میں نے کہا نہیں مجھے جانا ضرور ہے میں نے ازان دینی ہے جا کے اور نماز پڑھا اور اللہ کے نبی کا وعدہ سچا ہونے کو ہے کہ ہر کچھے پکے گھر میں اور دنیا کے آخری کنارے تک اللہ میری بات کو پہنچائے گا یہ وہ زمانہ ہے اور آ چکا ہے کہ اللہ ہر کچھے پکے گھر میں اپنی بات کو پہنچا رہا ہے اور پہنچانے وارہ مکمل کرنے والا ہے تو ہم کوئی چار پانچ ساتھی پوری جماعت بنیں اور ہم گئے پہلے آلٹا ایک شہر آتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں دو مہینے سورج ڈوبتا نہیں اور دو مہینے نکلتا نہیں جون جولائی میں سورج ڈوبتا نہیں اور نومبر دسمبر میں سورج نکلتا نہیں دو مہینے مسلسل رات ہے اور دو مہینے مسلسل دن ہے جب آلٹا پہنچے جو دنیا کا اور وہاں گشت ہو رہا تھا وہاں سیروزہ جماعت نے نکل رہی تھی وہاں تعلیم ہو رہی تھی اور وہاں باقاعدہ تبلیغ پر گشت ہو رہے تھے حالانکہ ٹوٹل اس شہر میں ستر مسلمان تھے لیکن انہوں نے سیروزہ جماعتیں اور گشت اور سارا نظام چلائے ہوا تھا سومالیہ کے مسلمان وہاں پہنچوں میں پھر وہاں سے چار گھنٹے چل کر ہم پہنچے آخری بستی تھی جس سے آگے وہ شمال کا کنارہ تھا تو وہاں جو سب سے پہلے ہمیں مسلمان ملا اس کے دس دن جماعت میں لگے ہوئے تھے تو یہ نظام الدین کی بستی سے نکلا ہوا فیض دنیا کے آخری کنارے تک میں نے آنکھوں سے دیکھا اس نے بتایا میرے دس دن لگے ہوئے ہیں چھوٹھوٹے اس نے داڑی کا کھوئی تھی اس نے ہمیں ہوتل لے کر دیا اور ہمارا سمان رکھا ہے پھر ہمیں وہاں پہنچا تو وہ ایک حیبتناک جگہ ہے حیبت تاریح ہو جاتی وہاں ایک سردی کی شدت ایک جگہ کی حیبت کہ اللہ کسا خلاق ہے بلا وہوالخلاق العلیم بلا وہوالخلاق العلیم یہ آیت وہاں بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے بلا وہوالخلاق العلیم تو وہاں جاتے ہیں سورج وہاں ڈوب رہا تھا کوئی پونے بارا بجی اور پھر اگست میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے ایک گھنٹے بعد اس نے نکل آنا تھا تو ہم پہنچے کوئی ساڑھے بارا بجے ساڑھے بارا بجے ایسی روشنی تھی جیسے تم اب روشنی دیکھ رہو رات کے ساڑھے بارا بجے ایسا روشن تھا اور افق بالکل سرخ تھا تو جاتے ہیں میں نے وہاں ازان دی مغرب کی ازان دی اور یہ زندگی کا انوکھا تجربہ کہ مغرب بھی پڑی عشاء بھی پڑی فجر بھی پڑی ملا کر ایک ہی وقت میں مغرب پڑی پھر اس کے بعد عشاء پڑی پھر اس کے بعد فجر پڑی اور اس کے ساتھ ہی سورج نکل آیا آدھے گھنٹے کے اندر اندر مغرب عشاء فجر مغرب عشاء تو مسافر ہم لوگ سوری کر لیتے ہیں وہ حقیقی کر لیتے ہیں وہ تو مل جاتی ہیں لیکن عشاء فجر کے ملنے کی تو کوئی شکل ہی کوئی نہیں لیکن وہاں اللہ کے فضل سے میں نے فجر بھی مغرب بھی عشاء بھی اکٹھی ملا کے پڑی اور ساری اپنے وقت پر پڑی وہ نے ہمیں کہا جو ہمارے ساتھ وہ سمالی تھا کہ آپ نے ہاں ذرا جلدی کیجئے گا چونکہ سورج نکلنے میں کوئی دیر باقی نہیں ہے پھر میں نے جلدی سے عزان دی سخت سردی ہوا میرے ہڈلوں میں اتر رہی تھی میں نے کہا یا اللہ آج تیرے نبی کا وعدہ سچا ہو گیا کہ دنیا کے آخری کنارے تک بھی میری بات پہنچے گی میں یہ عزان دیروں اللہ اکبر اللہ اکبر تو میں ایک حال کمرہ تھا اس میں ہم نے چادریں بشائیں اور مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھی پھر فورا اگر میں نے کہا جلدی جلدی وطر پڑھ کچھ سورج نہ نکل آئے پھر جلدی سے وطر پڑھے پھر فجر کی آزان دی اور اس کے ساتھ علم ترہ تیفہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور ہم مسلح جار کر پھر تو ادھر سے سورج نے کہا السلام علیکم تو آخری کنارے تک اللہ تعالی نے اسی لڑی میں پروے ہوئے موطی ہو اپنی نسبت کا خیال کرو اپنی نسبت کا خیال کرو اپنی مجھے میں رائیمنٹ پڑھتا تھا تو ہمارے استاد صاحب نے ایک دن فرمایا رائیمنٹ کے نسبت کو بیشنا نہیں تو مجھے خیال آیا اس میں بیشنے والی چیز کیا ہے نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے نہ ہمیں کوئی قریب بیٹھاتا ہے نہ کوئی ہمارا حال لیتا ہے اپنوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ماں باپ نے گھر سے نکال دیا تو اس میں بیشنے والی چیز کیا ہے لیکن پچیس سال کے بعد پتہ چلا کہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت بک سکتی ہے دنیا بھی اسے ہم کما سکتے ہیں تو اللہ نے آپ کو ایک عظیم لڑی میں پرویا ہے اس کی قدر کرو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب علماء کا جھنڈا معاذ ابن جول کے ہاتھ میں پکڑائے گا اور اعلان کرے گا کہ امت کے علماء اس جھنڈے کی نیچے آ جاؤ تو ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ وہ جھنڈے سے محروم ہو جائیں اس میں کہیں پیچھے ہی جگہ مل جائے لیکن وہ قافلے کے ساتھی بن جائیں کہ بہت بڑی بہت بڑی مرلی غنیمت ہوگی تو ایک اپنی پڑائی کو عظمت سے پڑو اور پڑائی کو اس لیے مت پڑو کہ آگے چل کے کوئی نوکری کرنی ہے علم برائے شعور ہوتا ہے علم برائے روٹی نہیں ہوتا جو قوم علم برائے روٹی کر دیتی ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں علم کا موضوع کبھی بھی روٹی نہیں رہا کبھی بھی معیشہ ترماش نہیں رہا علم کا موضوع ہمیشہ بیداری شعور اور فہم اور فراست یہ دنیا کے لحاظ سے اور دین کا علم اللہ کی معرفت اس کی رضا اس کے محبوب کی رضا اس کی جنت کی طلب اس کی جہنم سے پناہ اس کا موضوع یہ ہے اس موضوع کے ساتھ اگر تم لگو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا سینہ کھولے گا تمہیں رہبر بنائے گا تمہیں حادی بنائے گا تمہیں مہدی بنائے گا تمہیں ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اور اللہ تعالیٰ کے خلو کرم سے اس دعوت نہیں مہتر انہیں شہ برعظم میں دنیا کے آخری کنارے تک اور اس سے آگے گرین لینڈ وہ شمال سے ذرا ہٹ کر ہے وہاں بھی برف کے گھروں میں رہتے ہیں وہاں بھی جماعتیں گئی ہیں وہاں ٹوٹل پانچ مسلمان تھے صرف پانچ مسلمانوں کو ملنے کے لیے اللہ کے فضل سے پوری جماعت گئی اور چار گھنٹے کی فلائٹ لے کر گئی اور وہاں ایک ہفتہ انہوں نے ہٹل میں قیام کیا وہاں جون میں بھی برف پڑتی ہے ہر وقت وہاں برف ہوتی ہے وہاں ٹوٹل پانچ مسلمان تھے تو ان کو بھی جا کر اللہ کی بات سنائی ہے یہ تبلیغ کا کام بہت عظیم اثرات مرتب کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا ہے تو اپنے پڑھائی کے زمانے میں اپنی پڑھائی سے انصاف کرو عربی میرا ذوق ہے میں کوئی عالم نہیں کچھ عربی سے لگاؤ ہے کچھ عربیت سے محبت ہے عشق ہے تو میں یہ جلا بھی کرتا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری کمی ہے ہمارے اہل مدارس میں اس طرف رجحان نہیں ہے یہ پیدا کرو اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو پتھانواری اردو کی طرح ہماری عربی ہے جمعات کڑا ہو گیا امیر بلاتی ہے ہم جاتی ہے تو آتی ہے تو وہ ایک پتھان مرید ہو گیا دلی میں نا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیکہ تو وہ تھے بڑے نفریس بزرگ بہت نفشاہ ولی اللہ کا دور یہ سارے ایک دور کے بزرگ ہیں تو وہ بیٹھا تھا خدمت میں تو حضرت نے فرمایا کہ خان صاحب کو سراہی پکڑنا سراہی اٹھا گلا تو دلی کی زبان میں سراہی کا جو نیچے ہوتا ہے پیندہ اس کو پیٹ کہتے ہیں پیٹ اس کو پیٹ کہتے ہیں تو حضرت کو خال ہوا یہ پتھان آدمی ہے زور سے اٹھائے کہ ان سراہی توڑنا لے تو جب وہ اٹھانے لے گا تو انہیں پیچھے سے کہا پیچھے سے خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھانا نیچے سے تو خان صاحب نے ایک آس سے پیٹ پکڑ ہے کہا سراہی پکڑ ہے ہماری عربی اتنی کو ہے اتنی عربی سے قرآن سلام میں نہیں آتا میں جماعت میں تھا یہ تو پڑا ہوا واقع ہے یہ میرے اوپر بیٹا ہوا واقع ہے میں جماعت میں تھا واپس آیا تو ہمارا امیر غائب تھا میں نے کہا امیر صاحب کدھر ہیں کہا وہ کام گئے کھانا لگ گیا تو امیر کھانے کھاتے کے دوران آئے اور بڑا افسردہ میرے پاس آگے بڑھ عربوں کی جماعت کہا جی مولی صاحب میں سارا کوئٹہ چھان مارا مجھے بتخ کہیں سے نہیں ملے میں نے کہا بتخ بتخ کی کیا ضرورت کہ یہ عرب شیخ کہہ رہے تھے کہ روزانہ تم پکاتے ہو یہ گوشت تو آج بتخ کا گوشت پکاؤ میں نے کہا عربوں نے تو بتخ دیکھ ہی کوئی نہیں ہوتی تو ان کو کیسے پکا چلا کہ بتخ کا گوشت پکاؤ کہا جی یہ ترجمان نے کہا تھا بھئی شیخ کہہ رہے ہیں بتخ کا گوشت پکاؤ میں نے شیخ سے پوچھا میں نے کہا شیخ آپ نے آج کیا کہا تھا پکانے کو تو انہوں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ روزانہ گوشت بنتا ہے تو آج آلو بن آلو آلو کو کہتے ہیں بتاتا بتاتا اور بتخ کو کہتے ہیں بت عربی میں بتخ کو کہتے ہیں بت اور آلو کو کہتے ہیں بتاتا تو ترجمان صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب کہہ رہا ہے آج بتک کا گوش پکاؤ تو ہمارا میر چار گھنٹے ساری مارکیٹوں میں دھکے کھا تھا اور واپس آیا کہا جی بتک تو میری کوئی نہیں یہ ہمارے مولیوں کی عربی ہے تو اتنی عربی سے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہاں خدوری کے مسئلہ سمجھ جاؤں وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا اصول فقہ خالصتا لغت کا علم ہے اصول فقہ سمجھ نہیں سکتے لڑکے جب تک ان کو لغت نہ آتی خالصتا لغت کا علم ہے اصول الفقہ تو کچھ ذوق پیدا کرو کچھ شوق پیدا کرو آپ اس میں چار دیواری میں عربی کی فضاء بناو بولچال کی فضاء بناو تو انشاءاللہ لزیز سے کوئی بھی آدمی اپنی زبان بولے بغیر رہ نہیں سکتا یہ مشکل کام ہے میں اپنے مدرسے میں بہت ترغیب سب سے زیادہ میری ترغیب اس پر چلتی ہے لیکن ایک مہینے بعد وہ سارے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں پھر مجھے ترغیب دینی پڑ دی پھر وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کہ یہ زبان اپنی عجب شہر ہے ہماری تشکیل ہوئی سرگودے کے دہاتوں میں پیدل ہم چلے پیدل تو مولی کمال مرہوم تھے میرے ساتھی سوات کے بڑے خان کے بیٹے تھے امریکہ میں فوت ہوئے اینین میں رہے پھر امریکہ میں جاکہ فوت ہوئے تو ہم پہنچے بستیوں میں سے گشت کرتے کرتے بھیرہ پہنچے بھیرہ شہر تو عشقی نماز کے بعد امام مسیح تھا وہ درس قرآن دے رہا مولی کمال میرے ساتھیوں کر کے بیٹھا تھا سبز رنگ کا جوڑا پہنو میں نے ایسے ذرا مٹیالہ ساتھ پہنو مولی کمال کا سبز رنگ کا کرتا سبز رنگ کی شلوا تو ایسے کر کے بٹھو ہوتا میں ہی ہوں بٹھوں اب اس کو دس دن میں پشتو بولنے والا ایک بھی نہیں ملا یہ ذہن میں رہے دس دن میں پشتو بولنے دغا دغا والا ایک نہیں ملا تو لہٰذا ان کی زبان بچاری بل کھا 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 اور وہ بول بول پریشان حال تھے تو مولی کمال ایسے بٹھتے تھے تو وہ جو تھے نا امام صاحب انہوں نے اپنے درس میں کہا جب وہ وہاں پہنچا پہنچا کو جب وہ وہاں پہنچا یہ جملہ مجھے یاد ہے اگر آپ کچھلا یاد کوئی نہیں جب وہ وہاں پہنچا پہنچا تو کمال ایسے بٹھتے دھا پختون دے مجھے ایسے لکھتا ہے دھا پختون دے اور نے کہا اچھا تو جو ہی جو ہی درس ختم ہوا مولی کمال نے چھلانگ لگائی چھلانگ لگائی تو کہتا ہے پسو پختون دے ہاں کا نا دغا 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 اپنی زبان چھوڑنا بڑا مشکل کا بہت مشکل کا تو میں سب سے زیادہ جو تھکتا ہوں اپنے مدرسے میں وہ اس پہ تھکتا ہوں کہ بولنا سیکھنا بولنا پڑھنا لکھنا تو اللہ کے حضور کرم سے قرآن کو حسن آپ پر کھلے گا حسن جو اللہ آپ کو چھوٹیاں دے تو کھرہ تبلیغ میں وقت لگا کہ اس سے زیادہ انفع امت کے لئے اس وقت اور کوئی کام کی شکل کوئی نہیں اس سے زیادہ اہم اور انفع کوئی شکل اس وقت دنیا میں موجود کوئی نہیں اس نے چھے برے آدم کو لوپیٹ میں لیا ہو دنیا کے آخری کنارے تک بات کو پہنچایا ہو اور ہر استعداد کے مرد عورت کو کام کا بنا دیا ہو ابھی میں حیدرباد کا اجتماع سے آ رہا ہوں تو دس بجے حلقے لگتے ہیں علماء میں کون بیان کرے اور خواس میں کون بیان کرے تلوہ میں کون بیان کرے اور ایک حلقہ تھا گنگے بہروں میں کون بیان کرے گنگے بہروں کا مستقل حلقہ اس میں مقاعدہ بیان ہو رہا ہے اور گنگے بہروں کی سال کی جماعت بیرون ملک جا رہی سات مینی کی جماعت جا رہی ہے سال کے لیے اندرون ملک پیدل چل رہی ہیں چار چار مینی چلے کے لیے چل رہی ہیں دعوت کی محنت نے گنگوں کو دائی بنایا ہم نے بنگلہ دیش میں ایک دفعہ چلہ لگایا تو میں نے گنگوں کو کٹھا کیا تو کوئی ساٹ ستر گنگے کٹھو ایک آدمی ہمیں گنگوں کی زبان جانتا تھا اس نے ان کو کلمہ سکھایا نماز سکھائی وضو سکھائی طہارت سکھائی تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو ستر گنگے ہمیں چھوڑنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے تھے اور ان کے ترجمان نے مجھ سے کہا کہ آپ کی جماعت ہمیں ماں باپ سے زیادہ محبور ہے کہ ماں باپ نے ہمیں دین نے سکھایا تھا آپ ہمیں دین سکھا کے جا رہے تھے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے